اسلام علیکم آج میں آپ کو بی بی بائی کی سائیڈ کیٹ کرتے کی سمپل سی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی اس کی لیند میں نے لیا ٹوینٹی انچز اور اس کی ویٹ میں نے تھرٹین انچز لیا ہے اس کو فول کر کے اس کی شولڈرز میں نے لے لیا ہے فور انہا ہاف انچ یہاں تک نشان لگا لیا ہے اوپر تیرہ نائن انہا ہاف انچ کا میں نے نشان لگا کر سیدھی لائنز لگا کر اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس کی نیک کٹ کریں گے نیک کے لیے میں نے فرنٹ اور بیک الگ کر لیا ہے فرنٹ نیک کٹ کروں گی میں اس کی ویٹ جو ہے ٹری انہا ہاف انچز کو دبل کر کے لیا ہے اور اس کی لیند میں نے ٹو انہا ہاف انچ لی ہے اور اس کو میں نے نشان لگا کر راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے اب میں اس کا چاک بناوں گی چاک کے لیے میں نے اس کو سٹریٹ کر کے اس کی رائٹ سائٹ پہ بنا رہی ہوں ڈیپ شیپ زیادی دی ہے دونوں آمز کو یہ میں نے ایٹ انچز کا ایک فیبرک کا پیس لیے ہے نیک کے نیچے لگانے کے لیے ورٹ اور لیند اس کے لیے ہے لگا کر میں نے سائٹ پر ایک پاؤں کا وقفہ دے کر میں نے یہ سلائی لگا دی ہے یہ دوری میں نے بنائی ہے تین تھریڈ لی ہیں میں نے ریشم کے آپ چاہیں انکر کے یا نلکی کے جو بھی آپ کے پاس تھریڈ ہو آپ اس کو دو تین تھا کے جو انکرٹے کر کے ان کو بل دیں گے تو یہ دوری بن جائے گی یہ بیچ میں میں نے ایک جو ہے وہ تلی کا بھی تھریڈ ڈالا ہے آپ کے بس نہیں ہے تو نہ ڈالیں لیکن یہ خوبصورت لگتی ہے یہ میں نے اس طرح سے رکھ کر اس کے اوپر سلائی لگا دی ہے نوٹ بھی لگائی ہے میں نے اینڈ میں تاکہ یہ کھلے نہیں بار بار واش کرنے سے ہمارے اس طرح تھوڑا تھوڑا آپ جو ہے وہ ساتھ رکھ کر سلائی لگاتے جائیں دوسرے ساتھ پر دو دوریاں درمیان سے کٹ کر دو دوریاں بنا لیے میں نے یہ اس طرح آپ نے یہ ڈوری نیچے دے کر سلائی لگا لینی ہے اس طرح کے بعد سائٹ سے ایکسٹرا کپڑا کار دینا ہے آپ نے یہ چوک سے بھی نیچے والا کپڑا ہم کٹ کریں گے یہاں پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے تاکہ ہماری اچھے سے جو ہے وہ پلٹا جا سکے کپڑا یہ ہم نے اب اس کو پلٹا ہے تو بالکل بھی اس میں چھوٹا جھول وغیرہ نہیں آیا اس کے بعد ہم آئرن کر لیں گے پھر ہم آئرن کرنے کے بعد بیک والا جو کپڑا ہے ایکسٹرا اس کو ہم کٹ کر دیں گے جتنی ترپائی کے اندر ہمارا رہے گا صرف ہوئی ہم چھوڑیں گے تقریباً ٹو انٹریز کا میں نے چھوڑا ہے یہاں کورنرز پر بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر یہ میں نے آئرن کر لیا ہے اب میں اس کو ترپائی کروں گی اور آپ نے ترپائی کے لیے بہت چھوٹا سا ٹانکہ لینا ہے نیچے سے بڑا نہیں لینا اور سنگل تھریڈ لیں تو زیادہ نیٹ ہوگی درپائی ہوگی ہے ہماری اس کے بعد ہم اس کی بیک نیک کٹ کریں گے بیک کیلئے کٹنگ کیلئے میں نے شولڈرز کو ہی میر کر کے اس کی جو ہے نیک کٹ کر لیا ہے ٹو انٹ تقریباً ڈیپ رکھی ہے سمجھ کے لیے بچوں کا بہت ہی بہترین گرتا ہے بہت ایزیلی تیار ہو جاتا ہے یہ سائٹ کے شولڈرز میں نے اب اٹیش کی ایک دوسرے کے ساتھ اور بچے بہت ایزی فیل کرتے ہیں اس میں اور یہ میں نے ریپ بلی ایک کپڑا جو ہے بیک نیک کے لیے کٹ کر لیا ہے ریپ کے ساتھ میٹنے سے زیادہ آتی ہے ریپ والے کپڑے کے ساتھ یہ آپ نیچے رکھ کے لگائیں اور ہلکا ہلکا سا اس کو کھینچیں گے تو یہ راؤنڈ شیب آ جائے گی آپ کے نیک کی کپڑے کو کھینچیں گے نیک کو نہیں شرٹ کو نہیں کھینچیں گے اب میں نے یہ اندر کی طرف آئرن کر کے اس کو ترپائی کر لیا ہر دفعہ میں آئرن کا اس لیے کہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ آئرن کرنے سے کپڑے جو ہیں وہ بلکل بھی اس میں کہیں سے کچھ جنٹ نہیں رہتی بلکل پرفیکٹ جو ہے آپ کا کپڑا سٹیچ ہوتا ہے اس میں نیٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ترپائی بھی ماری ہو چکی ہے اب ہم اس کے شولڈرز کو اٹیچ کریں گے شولڈرز میں میشہ میٹ سے اٹیچ کرتی ہوں پہلے فٹنگ کی سلائی لگا کر بھی شولڈرز اٹیچ کی جا سکتے ہیں مگر اس طرح ہمارے جو ہیں نیو لرنرز جو ہیں یا پھر جو بھی ہے اس میں کم یا زیادہ ہونے کا نہیں ہوتا شرٹ کا اور یہ ایزی ہے ایزی میتھڈ ہے یہ کپڑا جو ہے ہم آم کی طرف اس کو رکھتے ہیں یہاں پھر سلائی کا جو ہے یہ فٹنگ کی سلائی میں لگا رہی ہوں جہاں تک آپ نے چوک رکھنے ہیں پہلے سے اس کے نشان لگا لیں چھوٹے یا بڑے وہاں تک آپ اس کو فنش کر دیں گے سلائی کو اس کے بعد ہم اس کے سائیڈز کی جو چوک ہیں ان کو فول کریں گے یہ دوسری سائیڈز میں فٹنگ لگا رہی ہوں دونوں سائیڈز سے فٹنگ لگانے کے بعد ہم اس کے سائیڈز چوک جو ہے وہ سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد نیچے دامن کی سلائی لگائیں سائٹ چوکس کی سلائی میشہ باریک ہوتی ہے بوائیس کے کرتے کی اور نیچے سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے یہ بالکل ساتھ ساتھ ہی لگانی ہوتی ہے اور چوک بھی اتنے بڑے نہیں بنایا جاتے جتنے کے گلز کے ہوتے ہیں بوائیس کے چوک شوٹے ہی ہوتے ہیں گلز کے بڑے اور چوٹے دونوں طرح کے رکھے جاتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہ میں نے سائٹس کے چوک کر کے اس کے بعد میں نے نیچے سلائی لگا دی ہے اب میں نے یہ چوٹا پیس لیا اس کی روری کے آگے جو اس کا فلاور سا بنایا ہے یہ اس طرح سے رکھ کے دبل پول کر کے اوپر سے سلائی لگا لیا ہے اس کو ہم سیدھا کریں گے اور اس سے کٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ فلاور بھی ریڈی ہو جائے گا دیکھیں یہ کتا نیٹ فلاور بنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے کرتہ پہنا ہوا تو بہت ہی زبردست لگ رہا تھا یہ میں اس کی پک نہیں شیئر کر سکی یہ تھریڈ لے لیا ہے میں نے اس کی تین چاہتھ ریڈی کٹھے کر لی ہیں اور میں نے یہ نیڈل کی ہیلسیز کو کچھے ٹانکے کر یہاں پر دوری نمہ سٹائل بنا دیا ہے یہاں سے میں نے صرف چوک پر بنایا ہے آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ پوری نیک پر بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرزی ہے بہت ہی جلدی یہ کتا بن گیا ہے میرا اور بہت ایزی ہے نیو لرنر بھی اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ میرا سٹائل پسند آیا ہو تو کمٹ ضرور کیجئے گا اور نیکس جو ہے کس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور دوسروں کو خوش رکھیں خود بھی خوش رہیں اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس پٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر سکتے ہیں موسیقی